موسیقی جس طرح حضور کی صورت بے مثال ہے حضور کی صیرت بے بے مثال ہے مائیکل ایچ ہارٹ نے دنیا کی عظیم المرتبت سو شخصیات کا ذکر کیا سر فیرست حضور کا نام رکھا اور کہتا ہے کہ میں نے حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پر پہلے نمبر پہ نہیں رکھا اس لیے کہ وہ مذہباً عیسائی ہے اگر یہ دائیہ اس کے پیش نظر ہوتا تو وہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پر اس نے سر فیرست نہیں رکھا بلکہ کہتا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر میں نے حضور کا نام سر فیرست رکھا ہے سچی بات یہ ہے کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ صیرت کسی کی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو صیرت کا وہ جمال اور وہ حسن عطا کیا کہ خود ارشاد کیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً حضور کی سیرت کو اُسْوَةِ حَسَنَةً قرار دیا گیا اور حضور کی سیرت چالیس سال کے اعلانِ نبوت کے بعد شروع نہیں ہوتی بلکہ آقا جب اس بزمِ گیتی میں قدم رکھتے ہیں اور آتے ہی اللہ کی بڑھائی بولتے ہیں حضرتِ حلیمہ سادیہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو حضور کو گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا کہتی ہے میں نے حضور کو دودھ پیش کیا حضور نے دائیں چھاتی سے دودھ پیا میں نے پھر بائیں چھاتی پیش کی تو حضور نے رخ مول لیا گویا آتے ہی اس بات کا اعلان تھا کہ میرا ایک اور بھائی ہے جو اس کا حصہ ہے میں محمد عدل و انصاف کا درس دینے آیا ہوں تو بچپن میں ہی اپنے بھائی کے لیے ترکِ پستان کر کے حضرتِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت کے نقوش واضح کر دیئے کہ عدل و انصاف کا سبق پڑھانے والا زمانے کو مساوات کی تعلیم دینے والا اور زمانے کو ہدایت کا نور بانٹنے والا ماں کی گود کے اندر بھی خلافِ انصاف کوئی بات نہیں کر سکتا ہے پھر جب حضور اعلانِ نبوت کرتے ہیں اور اسلام اپنے تمام تر قوانین کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے قبیلہ بن مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضرتِ عسامہ بن زید بن حارسہ کے ذریعے سے عرض کیا جاتا ہے حضور یہ عظیم المرتبت قبیلے کی خاتون ہے اور چوری کر بیٹھی ہے اگر اس کے لئے ریائت کر لی جائے تو یہ بہت مفید ہوگا حضور علیہ السلام کے چہرے پہ سرخیاں دھوڑنے لگیں فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک کر دئیے گئے جب کوئی عام شخص گناہ کرتا تو اس پہ حد جاری کر دی جاتی اور جب کوئی باعثر شخص گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا لَوْ سَرَكَتْ فَاطِمَا بِنتُ مُحَمَّدٍ لَقَاطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا کہا یہ تو بنو مخزوم کی بچی ہے اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کات دیتا دنیا کے اوپر عدل و انصاف کی وہ روشن مثالیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہی جن کا آغاز کیا تھا پھر اس کو اپنے نقطہ انتہا تک اور نقطہ کمال تک پہنچایا ہے حضور علیہ السلام کی صیرت کے عنوان سے ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں ایک فرانسیسی مفقر کہتا ہے کہ کسی شخص کو ہیرو اس کے گھر والے نہیں مانتے لیکن یہاں دیکھئے حضرت ابن حشام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مومنوں کی ماں ہمیں حضور علیہ السلام کی صیرت کے بارے میں کچھ بتلائیے تو ام الممنین فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا وہ کہتے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے کہا کانا خلقہ القرآن قرآن حضور کی صیرت کا ہی تو نام ہے حضور کے خلق کا نام قرآن ہے قرآن نے جن امور سے منع کیا ہے حضور وہاں سے رکے ہیں اور جن کاموں کے بجالانے کا حکم دیا ہے حضور وہ کام سر انجام دیتے رہے ہیں تو قرآن حضور علیہ السلام کے خلق اور حضور کی صیرت کا نام ہے بلکہ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر کسی کو حضور کے دیدار کا شوق ہو اور وہ حضور کا زمانہ نہیں پاتا وہ قرآن پڑھ لے حضور کے دیدار کرنے کے مترادف ہوگا قرآن حضور علیہ السلام کی صیرت اور آقا کریم علیہ السلام کے کردار کا نام ہے تو ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں اے پوچھنے والے قانا خلقہ القرآن قرآن حضور کے خلق کا نام ہے حضرت سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون اول وہ خاتون جس نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنی محبت سے ذکر کرتے حضرت خدیجہ تلقبرا کا کہ میرا ان سے جو رشتہ تھا اس بنیاد پر مجھ سے ایک دن رہا نہ گیا اور میں نے کہہ دیا حضور آپ ہر وقت حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں جس طرح زمانے میں ان کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی ہی نہیں تو حضور نے فرمایا ہاں خدیجہ خدیجہ ہی تھی تو کہتی ہے میں نے عرض کی حضور اللہ نے آپ کو بہتر زواج دے دی اور آپ اس عورت کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں جس کے ہونٹوں کے گوشے بھڑاپے کی وجہ سے رنگ بدل گئے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا تو اس نے میرا اقرار کیا تھا حضور علیہ السلام پر جب نزول وحی ہوا تو یہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکا کے پندرہ سال بیٹنے کے بعد کی کہانی ہے پندرہ سال انہوں نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا آقا کریم پر نزول وحی جب ہوئی تو یہ وہ منظر تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیں تو وہ بھی حیبت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں تو حضور علیہ السلام کے قلب اطحر پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو حضور اس کا احساس پا رہے تھے اور آقا کریم علیہ السلام گھر پلٹے اور آپ نے فرمایا اے خدیجہ مجھے چادر دو میں سخت سردی محسوس کر رہا ہوں اور حضور نے خدشات کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں فرمانے لگی ہرگز نہیں آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا کیوں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدہ خدیجہ نے فرمایا حضرت خدیجہ تلقبرا نے ارز کی کہ آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں جبکہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں دکھیوں کے کام آنے والے ہیں بات میں صداقت یہ آپ کا ترہ ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں ان دکھیوں کا سہارا آپ کا وجود ہے بیواؤں کا آسرہ ہیں اور لاچار لوگوں کی آپ مدد ہیں آپ ان کے مشکل اوقات میں کام آنے والے ہیں تو یہ حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پندرہ سال کی رفاقت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے حضور میں دیکھا اور بیوی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے ہیں کل لا واللہ لا یخزیک اللہ عبادہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں مصیبت زدوں کے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کا آسرہ آپ کی ذات ستودہ صفات ہیں یہ تو پچیس سال سے لے کر کے چالیس سال کی حضور کی عمر حضرت خدیجہ نے دیکھی اور یہ بات کہی یہی بات حضور کے چچا جناب ابو طالب نے اس وقت کہی جب حضور کی عمر نو سال تھی ایسا ہوا ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اس کو اپنی سنت سے لکھا ہے کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ کہت زدہ ہو گئے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کر کہا آپ اولاد اسماعیل سے ہیں آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ یہ خشک سالی ختم ہو اور بارش کی کہیں سے کوئی بوند برسے فرمایا آؤ چلو سہن حرم میں چلتے ہیں تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حضور کی عمر نو سال ہے سارے مکہ کے لوگ سہن حرم میں جمع ہیں حضور کے چچا نے حضور کو کعبہ تلہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے میں ڈال دے راوی کہتا ہے بادل کی ایک ٹکڑی بھی آسمان پہ نہیں تھی ادھر حضور کے چچا نے دعا مانگی ادھر جھوم کے بادل آئے اور پورے مکہ کے اوپر چھا گئے اور لوگ گھروں میں پہنچے نہیں ہیں کہ می چھم چھم برستے لگا اور لوگ گھروں میں بھیگ کر کے گئے تو حضور کے چچا جو قادر الکلام شائر بھی تھے انہوں نے پھر کہا یہ میرا وہ گوری رنگت والا بھتیجہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل عمد کے آ جاتے ہیں یتیموں کا سہارہ ہے اور بیواؤں کا آسرہ ہے حضور کی عمر اس وقت نو سال تھی اور حضور کے چچا حضور کو یتیموں کا سہارہ کہہ رہے ہیں تو گویا یتیم ہو کے یتیم پرور ہیں اس حال میں بھی بیواؤں دکھیوں اور ناچاروں کی مدد کرتے اور یتیموں کا آسرہ حضور کی ذات ہیں جب پچیس سال سے لے کر چالیس سال کی عمر حضور کے شب و روز حضرت سیدہ خدیجت القبرہ نے دیکھے تو انہوں نے بھی وہی بات کہیں کَاللَّا وَاللَّهِ لَا يُخْذِكَ اللَّهُ عَبَدَا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پریشان ہوں اس لیے کہ آپ بات جب کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں کبھی آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں آیا کبھی آپ نے قذب بیانی نہیں کی دکھیوں کے کام آتے ہیں لاچاروں کی مدد کرتے ہیں جو لوگ پھس جاتے ہیں مصیبت میں ان کو مصیبت سے نکالنے والا پورے مکہ میں اگر ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا یہ لفظ ہیں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کے جو حضور کے بارے میں وہ ارشاد فرما رہی ہیں اب آئیے حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا حضور کی سیرت کا نقشہ ایک دوسرے انداز میں یوں کھینچتی نظر آتی ہیں لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں انہوں نے کہا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیت السوبہ ویخصف نالہ ویرکاؤ دلوہ ویہل بشاتہ ویخدم نفسہ فرمانے لگیں کہ حضور علیہ السلام اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دست کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے اسی طرح فرمانے لگیں کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے اور پانی نکالنے والے ڈول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے بلکہ ازواجِ متحرات کے ساتھ حضور کام کاج میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ معامنت فرماتے بلکہ حضرتِ مواز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی خال اتار رہا تھا اور مجھے خال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا مجبوراً مجھے خال اتارنا پڑی تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ مواز بن جبل کو خال اتارنا نہیں آ رہی تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا مواز ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی خال کیسے اتاری جاتی اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ خال اتاری اور پھر مجھے فرمایا مواز ایسے خال اتارا کرتے ہیں آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹیشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے اور وہ بھی پکڑانے کے لئے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی صیرت کی سادگی کا حسن اور جمع یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیبے خاطر کرتے ہیں اور اس میں کوئی چیز اپنے لئے شرمندگی کی ماسوس نہیں کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے کہتے ہیں کہ کانا یجلسو علیہ الارد حضور علیہ السلام کی صیرت یہ ہے کہ حضور زمین پر بیٹھ جاتے تھے زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی ماسوس نہیں کیا کرتے تھے اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں وَا يَا تَعْمُو اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبت اللہ کے سہن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر کعبت اللہ کی چھت کے برابر تھی اتنا اس کا قط تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بنا دیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا اور جبریل مجھے اشارے سے توازو کا حکم دے رہے ہیں تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے جس طرح مالک کی دہلیس سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا ہاتھ میں پیٹ پکڑ کے یا کڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں تھوڑا سا جھک کر کے بغیر تکیہ کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے اور فرماتے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح اس کے عبد اور اس کے بندے بیٹھتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے ایک نراکہ کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے یہ خوشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں یا سریت تھی حضور کھا رہے تھے تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہلِ علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضوری آپ پھر اکیلے کھا رہے ہیں مجھے بھی کھلائیں تو حضور نے ایک لکمہ اٹھایا فرمایلو تم بھی کھالو تو اس نے کہا یہ نہیں بلکہ جو آپ کے موں میں ہیں میں وہ کھانا چاہتی تو حضور علیہ السلام نے اپنے موں کا نوالہ نکال کر کے اس کے موں میں ڈال دیا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فہش بات آئی نہیں تھی حضور کے جھوٹے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی پہلے وہ سخت لہان تھی گالیاں دینے والی تھی اور فہش گفتگو کرنے والی تھی لیکن حضور علیہ السلام کے جھوٹے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پر بیٹھ کے کھاتے جھوک کے کھاتے فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں وَيَلْ بَسُ الْغَلِيز اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریس کیا ہے اور یہ علامتِ تقبر ہے کہ باریک ترین لباس پہنا جائے تو حضور موٹا لباس پہنتے تھے وَيَرْ قَبُ الْحِمَار اور آقا کریم علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے ویسے اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو گدہ کہیں گے اب نسبت میرے رسول سے ہوگی ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا اور اہلِ محبت اس کو محبت سے حضرتِ یافور کہتے ہیں اور وہ صرف دراز گوشی نہیں تھا حضور کا پیغام رسام بھی تھا کسی صحابی کو حضور نے بلانا ہوتا تو اس کو کہتے کہ فلان کو بلا کے لا وہ جاتا اور جا کے اس کے دروازے کے ساتھ سر مارتا دستک کی آواز سن کے صحابی باہر نکلتا تو دیکھتا کیا کہ حضرتِ یافور کھڑے ہیں وہ سمجھ جاتا مجھے حضور بلا رہے ہیں جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں بھاگتا تھا حتیٰ کہ قبیلہ بن سلیم کے کوئے میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے جب حضور اس دنیا سے کوچھ کر گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا تو وہ داراز گوش آقا کریم اس کے اوپر سواری کر لیتے تھے بلکہ خیبر کے دن یہ یہودیوں کے ساتھ مقابلے کا دن تھا لیکن اس اہم دن حضور علیہ السلام جس داراز گوش کے اوپر سوار تھے اس کی جو نکیل تھی وہ خجور کی رسی کی تھی اور خجور کی چٹائی اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی تو آقا کریم علیہ السلام اس بات میں کوئی باگ اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے میں ایک دن ایک راستے میں کھڑا تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ کر کے رکا اپنی گاڑی پر بٹھا لیا اور اس نے پانچ چھ مرتبہ مجھے کہا جی وہ بس آج میں بڑی گاڑی نہیں لا سکا بس جلدی میں یہ چھوٹے گاڑی لے کر کے آیا ہوں اسے بار بار شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ میری گاڑی چھوٹی ہے لیکن ذرا دیکھئے جب انسان کے اندر فطرتاً چھوٹا پن نہ ہو اور وہ احساس کم تری کا شکار نہ ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی حضور علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے اور کسی کو اپنا ردیف بھی بنا لیتے اور لازمی نہیں کہ کسی کو ردیف بنانے کے لیے حضور کسی عالی نصب شخص کا انتخاب کرتے بلکہ غلاموں کو لاچاروں کو اور انتہائی مسکین لوگوں کو حضور علیہ السلام اپنا ردیف بنایا کرتے تھے بلکہ فتح مکہ کے دن یہ اسلام کی عظمت کا اعلان کرنے کا دن ہے اس دن حضور علیہ السلام کا ردیف جو اتنا زیادہ عمر نہیں رکھتا تھا اور حضور کے پیچھے بیٹھے خوشی سے جھومنا چاہتا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کا سر انور یوں جھکا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کے امامے کا کور جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا اور اس انداز سے حضور مکہ میں داخل ہو رہے تھے وہ حضور کا اس دن ردیف حضور کے ساتھ اس اہم دن سوار کون تھا تو تاریخ کے اندر جواب ملے گا وہ اسامہ بن زید تھا حضور کا مو بولا بیٹا حضرت زید بن حارسہ کا فرزند جو حضرت ام ایمن کا بیٹا بھی ہے اور حضرت زید بن حارسہ کا بیٹا بھی ہے رنگ ساملہ ہے ناک چپٹی ہے حبشی نیاد ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام اس دن اس غلام زادے کو اپنی پشت پہ بٹھائے ہوئے ہیں بلکہ تاریخ کے یہ اوراک بھی ہمارے سامنے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک زانو پہ کھیلتے تھے تو دوسرے زانو پہ حضرت عسامہ بن زید کھیلتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام میں ایک کندے پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے کندے پہ حضرت عسامہ کو اٹھاتے ہیں حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک بے رہی تھی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں عصامہ کی ناک صاف کر دوں غلام زادے کی ناک صاف کر دوں تو میں نے عرض کی حضور آپ رہنے دیں میں صاف کر دیتی ہوں تو حضور نے فرمایا اے عائشہ عصامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں عصامہ سے تُو بھی پیار کیا کر غلام زادوں کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم اور اس انداز کے ساتھ پیار کا یہ روپ یہ حضور علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے اور یہ حضور کی زندگی کا ہی روپ ہے حضرت حسن فرماتے ہیں وَيَرْقَبُ الْحِمَارِ وَيَرْدِفُ خَلْفَهُ وَيَا لَاكُوْ يَدَهُ اپنے پیچھے حضور کسی شخص کو بھی سوار کیا کرتے تھے اور پھر حضور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیا کرتے تھے اور اس میں کچھ شرم محسوس نہیں فرمایا کرتے تھے یہ حضور کی سیرت کے پہلو ہیں جو بڑے نمائع ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وعجود الناس وعشجع الناس کہتے ہیں حضور کائنات میں سورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے حسین تھے حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے حضور علیہ السلام کی سیرت کے حسن کو نبی رحمت کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں یہ وہ صحابی ہیں جن کو دس سال حضور کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی آٹھ سال کی عمر تھی کہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں حضور کی خدمت میں نے پیش کر گئے حضور یہ بیٹا ہے گھر کا کام کاج کیا کرے گا ضرورت پڑے تو اس کو کہیں بھیج لیا کرنا یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا دس سال حضور مدینہ میں گزارے تو حضرت انس نے دس سال حضور کی نوکری کی کہتے ہیں خدمت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ سنین میں نے پورے دس سال حضور کی نوکری کی ہے حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ دس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کبھی جڑکا اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کل کام کیا ہو اور وہ کام درست نہ ہو حضور کے مزاج کے خلاف ہو تو آقا کریم نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا اور کبھی حضور نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو حضور نے کہا ہو کہ یہ کام تم نے جو ہے وہ کیوں نہیں کیا حضور کبھی انس کہتے تھے کبھی انیس کہتے تھے حمزہ نامی ایک بوٹی تھی حضرت انس کبھی پہاڑوں سے توڑ کے لاتے اور بچوں کو کھلا دیتے تو حضور کبھی ابو حمزہ بھی کہہ دیتے کبھی یا ظل او زنین اے دو کانوں والے یوں کہہ کے بھی پکارتے خادموں سے خدمت ہی لی جاتی ہے ان کے ناز کوئی نہیں دیکھتا لیکن حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ نہو کی کہانی سنیے فرماتے ہیں میں بالکل بچہ تھا ایک دن حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا اور فرمایا انس فلان جگہ جاؤ تو میں دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گا لیکن میں نے لات سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن دل میں عظم یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا کہتے ہیں کہ میں چلا گیا راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے اور میں ان کی کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا آقا کریم علیہ السلام نے جس کام کی طرح مجھے بھیجا تھا باوجود عظم رکھنے کے میں ادھر نہ جا سکا اور بچوں کے کھیلنے کی اس قیفیت کے اندر میں بھی لگ گیا کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے گدی سے پکڑ لیا میں نے پلٹ کے دیکھا فائضہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس بس میں تجھے جس کام کے لیے بیجا ہے تم گئے نہیں ہو تو میں نے رسکی حضور میں بس جانے ہی لگا ہوں تو اس طرح سے غلام ہو کر بھی حضور کے ساتھ یوں لاد اور ادائیں کر لیا کرتے تھے بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مزا کر لیا کرتے تھے نام ظاہر تھا ایک بستی کے رہنے والے تھے وہاں سے آتے اور حضور کی خدمت کے اندر حدیعہ پیش کرتے آقا کریم شہر کی چیزیں انہیں انایت کرتے ایک دن وہ بازار میں گھاس بیچ رہے تھے حضور پیچھے سے گئے چپکے سے اور جا کے حضور نے ان کی کولی بھر لی کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ چپکے سے جا کر اس کو احساس دیے بغیر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا جائے اور یہ اسے اشارتاً کنایتاً پوچھا جائے کہ بتاؤ میں کون ہوں یہ کسی کی محبت کو پرکنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہر وقت کہتے ہو کہ میں تمہارے خیال میں رہتا ہوں اب بتاؤ میں کون ہوں تو حضرت زاہر گھاس بیچ رہتے اور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہوں اور پتا نہ چلے کس کے ہاتھ آئے ہیں اللہ اکبر لیکن حضرت زاہر نہیں بولتے میں کہتا ہوں انہیں کبھی بھی نہیں بولنا تھا میاں صاحب نے کیا خوب کہا کہ سفنے دے ویچ ماہی ملیا تے گل ویچ پالیاں پاما تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا مطا فیر وچڑ نہ جا بلکہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ میرے حضور ہیں تو انہوں نے اپنی پشت پیچھے کر کے حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دی پھر حضور نے خود فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا اس نے عرض کی حضور مجھے کس نے خریدنا میں تو بہت سستا ہوں فرمایا تو اللہ کے نزدیک بہت مہنگا ہے اس طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور سے مزا کر لیا کرتا تھا آقا کریم علیہ السلام کے لیے مختلف تحائف لا کے پیش کرتا وہ گھی یا کوئی تیل یا بازار سے منڈی سے کوئی نیا پھل آتا تو خرید کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتا آقا کریم اس طوفے کو قبول فرما لیتے خود بکھاتے صحابہ کو کھلاتے اس کو دعا دیتے دو چار دن کے بعد جس سے سودا لیا ہوتا ادھار لیا ہوتا وہ پیسے بانگتا بازو سے پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آتا حضور یہ پرسوں ترسوں آپ نے وہ چیز نہیں کھائی تھی وہ پھال نہیں استعمال فرمایا تھا یہ اس کی قیمت مانگ رہا ہے حضور فرما تے تو نے مجھے توفہ نہیں دیا عرض کرتا غریب آدمی ہوں توفہ کیسے دے سکتا ہوں میں نے سوچا سب سے پہلے حضور ہی کھائیں گے تو حضور قیمت بھی ادا کر دیتے اور خوش بھی ہوتے اور دعائیں بھی دیتے تو یہ حضور کا انداز کرم ہے حضرت ابو حیرہ فرماتے ہیں کہ حضور ہم سے کھیل کود کر لیا کرتے تھے میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ انکہ تدائبونا آپ ہم سے کھیل کود کر لیتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں کھیل کود کے اندر بھی سوائے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا میں تم سے مذاہ بھی کر رہا ہوتا ہوں میری زبان پر حق اور صداقت ہی جاری رہتی ہے یہ حضور کا انداز کرم تھا علامان اس بات کو لکھا ہے اگر حضور کی طبع کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی حضور کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی حضور تبسم کرنے والے نہ ہوتے کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تابی نہ رکھتا اور حضور سے اخذ فیض ہی نہ ہو سکتا آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا جو تھا نبوی جلال اس کی کوئی تاب نہ لاسکتا اس لئے حضور علیہ السلام جب تنہا ہوتے تو حضور کے اوپر رکتاری ہوتی اور جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھ آئی نہیں کسرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرائے کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود زدی اللہ تعالیٰ نہوں سے ایک روایت سنیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرماتے اور کوئی شخص آیا تو اس نے اچانک جب حضور کو دیکھا تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا چونکہ حضور علیہ السلام اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہت کا وہ جو معمول تھا وہ نہیں تھا تو وہ حضور کے چہرے کے جلال کتاب نہ لاسکا اس کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا تب حضور نے اس کی جانب دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حوو نالیک کہا سکون کرو نہ کانپو میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں اور پھر حضور نے فرمایا میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکے ہوئے گوشت کو چبا چبا کے کھایا کرتی تھی اور اس طرح حضور نے اس کی حیبت کو اس کے اوپر جو تاری ہو گئی تھی دور کر دیا تو کسرت کے ساتھ مسکرا کر کے آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو فیض رسانی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا فرماتے اور اگر حضور مسکراتے نہ تو کوئی تابی نہ لاسکتا جب کبھی ایسا ہوتا حضور غصے میں ہوتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے طرف دیکھ سکے حضور کے دو عبروں کے درمیان ایک رگ تھی جسے رگ حاشمیت علیہ حضرت نے کہا ہے جب غصے میں آتے تو وہ پھڑکتی اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکے ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور ممبر پہ جلوہ فیراز ہوئے حضور نے کہا ہے مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ایسے جلال سے کہا کہ ہمارے اوپر غوب تاری ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہننے لگے پھر حضور نے یہ لفظ دوسری مرتبہ کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اتنا روب اور حیبت تاری ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر ہمیں اپنی ہوش نہ رہی تو راوی نے پوچھا حضور کسی بات پہ قسم اٹھایا کرتے تھے تو یہ بات جو حضور نے تین قسموں کے بعد فرمائی تھی وہ کیا بات تھی تو صحابہ بھی کہتے ہیں ہوش رہا ہو تو بتائیں کیا کہا تھا ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا اس لئے آقا کریم علیہ السلام جو ہیں وہ تبسم فرما کے لوگوں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑیں اس تبسم کی عادت بلاکھوں سلام اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کی سادگی ایسی ہے کہ بعض کاتھ مکہ کی چھوٹی بچیاں حضور کے پاس آ جاتی اور آقا کریم کو ہاتھ سے پکڑ لیتی اور جدر چہتی لے جاتی حضور کبھی ہاتھ نہیں چھوڑایا کرتے تھے جب تک ان کا کام نہیں کر دیا کرتے تھے حضرت یعنیس روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک خاتون تھی جس کا توازن اقلی کچھ ٹھیک نہیں تھا لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتے تھے جس کے پاس کھڑی ہو جاتی پھر جان نہیں چھوڑتی تھی ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے حضور فمایق کرو یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی ہے مسجد نبوی سے باہر کھلی جگہ ہے وہاں حضور کو لے گئے کڑکتی دھوپ عرب کا ماحول اور اس کی بے مقصد سی باتیں حضور کان لگا کے اس کی باتیں سن رہے ہیں یہ حضور کی عادت تھی جب کوئی گفتگو کرتا جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا حضور سنتے رہتے اور اسی طرح حضرت یعنیس کہتے ہیں جب کوئی شخص حضور سے مسافہ کیا کرتا تھا تو ہاتھ وہ کھینچتا تھا حضور کبھی ہاتھ نہیں کھینچتے آقا کریم اس انداز سے شفقت فرمایا کرتے تھے تو اس نے جو گفتگو شروع کی گھنٹے گزر گئے تو کہتے ہیں جب کئی گھنٹے گفتگو کرتے ہوئے گزر گئے ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ لیکن کہہ کچھ اس لیے نہ سکے کہ عدب اور حیاء مانے تھا کہ حضور خود ہی تو غور سے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں تو جب اس نے تھک ہار کے اپنی باتیں مکمل کر کے خود جانے لگی تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے سننے والی بات ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن اقلی ٹھیک نہیں ہے پورا مدینہ جانتا ہے جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی آپ کا وقت قیمتی بدن نازک کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور اس عورت کی بے مقصد سی باتیں تھی اور اس نے آپ کو کڑکتی دھوک میں اتنی دیر کھڑا کر کے پریشان کیا حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں تو حضور نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا سنو اگر اس بیچاری کی میں بھی نہ سنو تو کون سنیں گا پورے مدینے میں کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہیں اگر میں بھی نہیں سنو گا تو کون سنیں گا ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آسان دا سہارا دس کنوں کران جتینوں نہ کران یاد ایک دن حضور علیہ السلام کے پاس دس درہم تھے ایک دوکان پہ گئے اور وہاں چار درہم کے اندر حضور نے ایک کمیز خریدی حضور نے زیبے تن کی اور تشریف لائے ایک انساری صحابی کو کمیز پسند آ گئی اس نے حضور کو کہا اللہ آپ کو جنت کا لباس پینائے یہ کمیز مجھے دے دے حضور نے اتار کے کمیز اس کو مرحمت فرما دی اس کے بعد حضور علیہ السلام پھر دوبارہ گئے اور چار درہم کی حضور نے پھر دوبارہ ایک کمیز خرید دی پھر حضور تشریف لائے تو ایک لونڈی تھی وہ رو رہی تھی تو حضور علیہ السلام اس کو فرمایا کہ تُو کیوں رو رہی ہے اس نے کہا کہ مالک نے مجھے کسی کام کے لیے دو درہم دے کر کے بھیجا تھا اور وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے ہیں میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب خالی ہاتھ جاؤں گی تو میرا مالک مجھے مارے گا تو حضور علیہ السلام کے پاس دو درہم بچتے تھے تو حضور علیہ السلام نے وہ دو درہم اس خاتون کو دے دیے تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا تو وہ پھر رو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ تُو اب کیوں رو رہی ہے اس نے کہا کہ دیر کی وجہ سے میرا آقا مجھ کو سختی کرے گا کہ اتنی دیر سے کیوں پہنچی ہو تو میں اس لیے گھر جاتے ہوئے ڈرتی ہوں تو حضور نے فرمایا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں آقا کریم علیہ السلام اس کنیز کے ساتھ اس کے آقا کے دروازے پر پہنچے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی جب کسی کے دروازے پر جاتے تو تین مرتبہ بلند آواز سے السلام علیکم بھی کہتے اور دستک بھی دیتے تو حضور نے کہا السلام علیکم اندر سے کوئی جواب نہ آیا حضور نے پھر دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم تو اندر سے پھر جواب نہ آیا تو تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا السلام علیکم تو اندر سے وعلیکم السلام کا جواب آیا اور انہوں نے فوراں دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ہمارے مقدر کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے حضور کیسے جو ہے وہ آنا ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ میں نے تین مرتبہ کہا السلام علیکم تو انہوں نے پہلی دو مرتبہ جواب نہیں دیا تو انہوں نے ارز کیا کہ ہم نے کسٹن خاموشی اختیار کی اس لالچ میں کہ حضور بار بار ہمیں سلامتی کی دعا دیتے رہے ہیں السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو اور حضور نے فرمایا کہ اس لونڈی کے دیر کی وجہ سے میں اس کے ساتھ تمہارے تک اس کو پہنچانے آیا ہوں تو انہوں نے حضور کے ان غلاموں نے کہا حضور آپ اس کے ساتھ آئے ہیں اللہ کی رضا کے لئے ہم لونڈی کو آزاد کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان لوگوں کو ان طبقات کو جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اور جن کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا آقا گریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ غوشن باب ہے کہ حضور ان کی دہلیز پر پہنچے اور جا کے ان کی مدد کی اور ان دکھیوں لاچاروں اور پریشان حالوں کو اس مشکل حالات کے اندر ڈھارس بندائی اور یہ وہی سیرت ہے جو سیدہ خریجبت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ آپ جو ہیں جن کا کوئی نہیں ان کے لئے کماتے بھی ہیں اور لاچاروں کا سہارا آپ کی ذاتیں ستودہ صفات ہے ایک شخص نے یورپ میں اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا وہ کون سا واقعہ تھا جو تیرے لئے رہنمائی کا سبب بنا اس نے کہا ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے حضور میرا بیٹا دو تین دن سے گم ہے مل نہیں رہا آپ دعا کرنے وہ مجھے مل جائے قبل اس سے کہ حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے اور اس کا بیٹا مل جاتا اور دعا باب اجابت تک پہنچتی ایک دوسرا شخص جو دیر سے آیا تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا عرض گزار ہوا حضور میں اس کے بچے کو شکل سے پہچانتا ہوں فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ ابھی ابھی میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے باپ نے جب سنا تو دھوڑ لگا دی تین دن سے بچھڑا ہوا تھا بیٹے ملنے کی خبر اس کو تڑپا گئی حضور علیہ السلام نے فرمایے سے بلاو بلایا گیا فرمایا بہت جلد ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں بیٹا بچھڑا ہے تین دن گزر رہے ہیں الگ تڑپ رہا ہوں اس کی ماں بے چین ہے تین دن سے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں میں چاہتا ہوں بہت جلد جا کے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کروں اور اس کی ممتہ تک اس کے بیٹے کو بھی پہنچاؤں تاکہ اس کے دکھوں کو بھی قرار ملے فرمایا ضرور جاؤ تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگا ہوں لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ جب تم اس باپ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ بچے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا اگر بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم تین دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکاروں گے تو اس کا کلیجہ کٹ جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا فرمایا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں تو وہاں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں اس کے نام سے پکارنا ہے یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی غریب ہمسائیوں کے گھر بھی بیجتے ہو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں چونکہ اگر غریب کے بچوں نے زد کر لی اور غریب استطاعت نہ رکھتا ہوا ان کی زد پوری کرنے کی تو بتاؤ ان بلکتے ہوئے بچوں کو چپ کون کروائے گا ان کے بہتے ہوئے آنسوں کو کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے ہمیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے دکھیوں کی نزاکتیں قلبیہ کا اتنا خیال اتنا لحاظ یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اس غلط فہمی سے ہم نکلیں مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے یتیم کی دل جوئی کا مسئلہ ہے قرآن مجید میں اٹھائیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور دوسرے مقام پر اشارت فرمایا کہ یہ یتیم کی تقریم نہیں کرتے یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے اس کی تقریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے بچی ہوئی دیخ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے موہ میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کو تقریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور دس دس اخبارات کے اندر تصویریں چپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں بہت بڑا سماجی کارکن ہوں ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مزاد تو نہیں اڑایا اس لائن کے اندر جہاں غریب یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے اور حضور کا ایک فرمان سنیے فرمایا اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو یتیم کی صرف کفالت نہیں بلکہ اس کی تقریم یہ اسلام کا معاملہ ہے تو اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا تو یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس روشن مزاج نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی نزاقت قلبیہ کو ہمارے سامنے رکھا اور یتیم کے لئے یہ احساسات ایک پیغمبر کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام ان دکھیوں اور لاچاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کیا کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی انوکھی داستانے رقم کرتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے گھر آ کر فیرون بن جاتے ہیں کسی شخص کی صیرت اور اس کے کردار کی اصل جلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے خود حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی وانا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر یہ حضور علیہ السلام کے رویہوں کی داستان ہے ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھئے فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے مجھے دور سے دیکھ کر کہا عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لئے بھی چھوڑنا تو کہتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا حضور قریب آئے میرے ہاتھ سے اب خورا لیا پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے یہ حضور کی سیرت کا وہ تابناک پہلو ہے آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایک دوسرے کے جھوٹے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ باعث آر سمجھنے لگے ہیں بالخصوص مرد تو عورت کا جھوٹا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے لیکن آؤ میں تمہیں حضور کی سیرت کا ایک اور خوبصورت واقعہ سناوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور آپ جانتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ کثیر روایت شخص حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے حضور علیہ السلام کی تریک پن سو سے زائد احادیث کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ قبیلہ دوست سے تعلق رکھتے ہیں باپ انتقال کر گئے ہیں ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دے حضرت ابو حریرہ خدمت حدیث میں ایسے مشغول رہے کہ شادی کرنے کی فرصت بھی نہیں پائی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی سنگت میں صحبت میں گزار دی بلکہ مجھے یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا ہمارے ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے تو وہ پڑے تو معمولی تھے لیکن تھے بڑے زندہ دل تو ایک دن کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو ابو حریرہ ہیں ان کو ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں تو حریرہ تو حریرہ کی تصغیر ہے اور حریرہ بلی کو کہتے ہیں لیکن چونکہ ان کے علم میں نہیں تھا تو انہوں نے ایک دو لمحے غور کیا پھر دو تین مرتبہ اس لفظ کو دورایا ابو حریرہ اور پھر سوچ کے کہنے لگے سمجھ آگی ابو حریرہ کو ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں پوچھنے والوں نے کہا جناب کیوں کہتے ہیں کہا ابو حریرہ کا معنی ہے ہر ویلے حضور کے پاس رہنے والا تو چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں ابو حریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے بلا تائین اوقات حضور سے درس حیات درس زندگی درس دین لیتے تھے یہ صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے تعلیم حاصل کرنے والے اسلام کی پہلی درسگاہ کے طالب علم ہیں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے بیچتے اور پیٹ کی آگ بھجاتے کبھی حضور کے گھر سے لنگر آ جاتا کبھی فاکے بھی کاٹتے کبھی کوئی صحابی ان کی دعوت کرتا اور یوں کام چل جاتا کہتے ہیں ایک دن کھائے پیئے ہوئے کافی دن گزر گئے اور حالت یہ تھی کہ کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں اور بازار میں بیچوں یہ بھی طاقت نہیں تھی حضور کے گھر سے بھی اس دن کچھ نہ آیا اور کسی نے دعوت بھی نہ کی اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھی کہ سوال نہیں کرنا اب میں کسی سے سوال کروں مجھے یہ بھی گوارہ نہیں تھا ادھر بھوک کمر بھی سیدھا نہیں ہونے دیتی تھی کہتے ہیں میں نے ہیلا کیا اور مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پہ بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا میرا مقصد یہ تھا کوئی گزرتا ہوا شخص میرے چہرے کو پڑھ لے گا اور کھانے کی دعوت دے گا لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا کسی نے میرے اندر اترنے کی زحمت گوارہ نہ کی وہ کیا کسی نے کہا تھا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں جب لوگ گزرتے رہے اور کسی نے میرا پوچھا نہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہیلا اور کرنا چاہیے جو کوئی آئے میں اس سے ہم کلام ہوں میری گفتگو کے دوران وہ میرے اندر اترنے کی کوشش کرے گا کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی میرا مقصد یہ تھا یہ آیت بتائیں گے اس دوران میرے سے ہم کلام ہوں گے میرے لہجے کی ٹوٹ پٹن سے جان جائیں گے میرا مسئلہ کیا ہے لیکن وہ شاید جلدی میں تھے انہوں نے آیت بتائی اور چلے گئے میں پھر منتظر ہو گیا تو حضرت صدی کے اکبر آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ان سے کوئی مسئلہ شریف پوچھ لیا میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسئلہ بتائیں گے اس دوران میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے لیکن وہ بھی شاید جلدی میں تھے انہوں نے مسئلہ بتائی اور چلے گئے میں سوچا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا اب میں منتظر تھا کہ اب کون آئے گا تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا حضور تشریف لے آئے میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی دریافت کر لیا آقا نے میری جانب غور سے دیکھا پھر زیرے لب مسکر آ کے بولے ابو حریرہ بھوک لگی ہوئی ہے میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے کہا پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ آگے روایت آپ نے علماء سے سنی ہے حضور نے گھر والوں سے کہا کچھ ہے انہوں نے کہا ہاں جی دودھ کا ایک پیالہ ہے فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا جی حضور کہا صفحہ کے چبوترے پہ جو بیٹھے ان کو بھی بھولا لاؤ صرف ابو حریرہ ہی ہر ویلے پاس نہیں رہتا اور بھی ہر ویلے پاس رہتے ہیں ان کا بھی خیال ہے حضور کو تو کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ اور میں گیا تو ستر لوگ تھے حضور کا حکم تھا بلال آیا حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا اور کہا دائن سے شروع ہو جاؤ میں نے ایک شخص کو دودھ دیا اور دودھ پہ نظر رکھی اس نے جی بھر کے پیا لیکن دودھ ختم نہ ہوا دل کو تسلی ہو گئی دوسرے کو تیسرے کو ستر آدمی دودھ پی گئے دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا لگتا یہ تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق کوسر کی نہر سے جوڑ دیا پی گئے آلہ حضرت کا اسلوب بھی دیکھئے بریلی سے آواز آ رہی ہے کیوں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جامشیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھر گئے کہا ابو حریرہ کون باقی عرض کی حضور ایک میں باقی ایک آپ باقی فرمایا کہ ابو حریرہ تم پیو کہتے ہیں میں نے پیا سراب ہو کے پیا حضور نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا پھر فرمایا اور پیو میں نے اور پیا رج گیا تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ اور پیو میں نے کہا مجھے قسم اسرب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مروز کیا ہے میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوشے جان کر لیا تو اس حدیث کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ بہتر آدمیوں کو کافی ہو گیا لیکن دوسرا پہلو کبھی نہ بھولیے کہ دو جہان کا سردارہ اکتر آدمیوں کا جوٹا پی رہا ہے یہ حضور کی سیرت کا پہلو ہے تو کہا عائشہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے تو حضور کا یہ رویہ حضور کا یہ انداز کرم یقیناً حضور علیہ السلام کی سیرت کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جیسی سورت اور سیرت میرے محبوب کی ہے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی سیرت پائی ہو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر الزکر حضور کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی وَيُقِلُّ الْلَغْوِ اور حضور کی زبان پر کبھی بھی لغو بات نہیں آئی تھی وَيُطِيلُ السَّلَاةِ اور حضور کی نماز لمبی ہوا کرتی تھی وَيُقِسِرُ الْخُطْبَةِ اور خطبہ حضور مختصر فرمایا کرتے تھے وَلَا يَعْنِفُ اَن يَمْشِعَ مَالْعَرْمَلَةِ وَالْمِسْقِينَ فَيَقْدِ لَهُ الْحَاجَ اور حضور علیہ السلام اس بات میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے کسی مسکین کسی لاچار کسی بیوہ کسی یتین اور کسی مسکین کے ساتھ چلیں اور اس کے کام آئیں اور مصیبت میں اس کا دکھ بانٹ دیں اور اس کی حاجت کو حضور پورا فرما دیں یہ حضور علیہ السلام کی صیرت کے وہ روشن پہلو ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی صیرت زمانے کے سامنے ایسا نور بانٹتی ہے ایسے اجالے پھیلاتی ہے ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی آتا ہوں تو آقا کریم علیہ السلام اس کے انتظار میں وہاں رکے تین دن گزر گئے اور وہ نہ آیا چونکہ حضور وعدہ کر چکے تھے کہ میں تیرے آنے تک یہاں رہوں گا تیسرے دن اس کو جا کے یاد آیا تو وہ واپس پلٹا تو آقا کریم نے جواب میں صرف اتنی بات کہی آپ نے فرمایا یا فتاہ قد شکقت علیہ اے نوجوان تُو نے تو مجھ کو مشکت میں ڈال دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعانہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے ایک قرض دینا تھا آقا کریم علیہ السلام دو جہان کے مالک ہیں لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے کتنے دن چولا نہیں جلا کرتا تھا حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مسیبتوں کو بھی دور کرتے اور گھر کا چولا بھی باز قات ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا آلہ حضرت فرماتے ہیں مالکِ کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سانہ ہے اور یہودی ہے اور اس نے حضور علیہ السلام سے قرض کا تقاضہ کیا لیکن تقاضہ اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی کمیس کو پکڑ کے کھینچا بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے اٹھاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آرہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی چار دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسنِ ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے کرز واپس کرو اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرما اس کا کرز ادا کر دو اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں بیس وسق زیادہ خجوریں بھی تم اس کو دھو گے تو زید بن سعانہ نے جب حضور علیہ السلام کی اس صیرت اور اس کردار کو دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیس وسق اس کو خجوریں دے رہے تھے تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تورات کے اندر نبی آخوزما کی شانی اور عظمتوں کے بیان کو پڑا ہے یہ بات ابھی رہ گی تھی باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی اب یہ نشانی رہ گی تھی آج میں نے یہ بھی دیکھ لی اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی علام بن جاتا ہے یہ انداز حضور علیہ السلام کی صیرت کا زمانے کو حضور علیہ السلام کے قریب کرتا ہے میرا رب خود کہتا ہے لو کنت فرزن غلیظ القلب لن فد من حولک اے محبوب اگر تو ترش مزاج اور تنگ دل ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے کچھ ان کے خلق نے کچھ ان کے کردار نے کر لی مسخر ساری دنیا شہ عبرار نے کر لی حضور علیہ السلام کے پیار نے زمانے کو اس قدر قریب کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام پہ جانے قربان کرنے کے لیے ہما وقت مستعد اور فعال رہتے تھے جتنا پیار انہوں نے حضور سے کیا ہے کائنات میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی ہے ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے حافظ شرازی نے غالباً کہا ہے کہ میرے جیسا محب زمانے میں کوئی نہیں اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں محبوب بھی تو کوئی نہیں اگر صحابہ جیسا عاشق تمہیں زمانے میں نہیں ملتا تو محبوب جیسا کوئی صورت و صیرت میں حسین بھی تو زمانے کے اندر تمہیں نہیں ملے گا حضرت سیدونا انس کے لفظ قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس حضور لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہیں اور دوسری بات قان رسول اللہ اجود الناس حضور سب سے زیادہ سغی ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھی حضور کے پاس حضور نے ساری اس کو عطا کر رہی وہ واپس جا کے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ محمد عربی ایسا شخص ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر کمی کا شائبہ باقی نہیں رہتا تیسری بات حضرت انس فرماتے ہیں کہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس کہتے ہیں کہ حضور جتنے دلیر تھے جتنے بہادر تھے کائنات کے تر اتنا بہادر ہم نے کوئی نہیں دیکھا مولا کائنات فرماتے تھے جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی تو ہم دیکھتے کہ سب سے آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے محمد عربی ہی ہوا کرتے تھے اور ہم حضور علیہ السلام کی اوٹ میں ہوا کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی تلوار سے اور اپنے نیزے سے جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا ہے صرف عبی بن خلف وہ بدنصیب شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے گھوڑا رکھا ہے جس کو سولہ رتن مکعی کے دانے روز ڈالتا ہوں اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے میں آؤں گا اور اے محمد معذ اللہ آپ کو شہید کر دوں گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چاہا تو میں تجھے قتل کروں گا اور پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ آیا کہنے لگا کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور پھر وہ گھوڑا لے کر کے آگے بڑھا صحابہ آگے بڑھنے لگے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ حضرت حارس بن سمہ سے حضور نے چھوٹا سا نیزہ لیا اور آگے بڑھ کے اللہ کی محبوب علیہ السلام نے اس کے گلے کے قریب اس کا ہلکا سا کچھوکا دیا اور چھوٹا سا زخم اس کی گردن پہ لگا تو وہ بھاگتا تھا اور چیختا تھا اور کہتا تھا کہ قاتلانی محمد محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے لشکر والوں نے کہا او بھئی بن خلف عجیب بات ہے ایک چھوٹا سا زخم ہے اور تو اتنا شوڑ ڈال رہا ہے اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو کہ مجھے کتنی اس کی تکلیف ہو رہی ہے اگر میری اس تکلیف کو پورے لشکر میں بانٹ دیا جائے تو سارا لشکر مر جائے جو تکلیف مجھے محمد کی اس ضرب سے پہنچی ہے اس نے کہا مجھے محمد نے کہا تھا کہ تجھے میں قتل کروں گا اس نے تو پھر مجھے نیزہ مارا ہے مجھے یقین ہے کہ اگر وہ میری جانب غصے سے تھوک بھی دیتا میں پھر بھی نہ بچ سکتا تو یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ دلیری اور بہادری کے قصے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ضرب کو کون برداشت کرے ایک معمولی خراش برداشت نہ کر سکا اور نارے جہنم میں جہنم کا وہ کتہ جا پہنچا تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے اس عنوان کو حضرت جنس نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس لوگوں میں سب سے دلیر بھی حضور سب سے سخی بھی حضور اور سب سے صورت و سیرت میں حسین بھی حضور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہنین کے موقع پہ آپ دیکھیں سفید خچر کے اوپر سوار ہیں اور ایک پہاڑی درے میں کافر گھات لگائے بیٹھے تھے جب اچانک انہوں نے تیر اندازی کی تو لشکر اسلام میں بھگدر مچ گئی اس وقت حضور تھے جو خچر کو آگے بڑھا رہے تھے حضرت عباس صدی اللہ تعالیٰ نے رکاب تھامے تھے اور آقا کریم کہہ رہے تھے میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو حضور علیہ السلام کا یہ انداز کے جب میدان کے اندر بھگدر مچی ہے تو سب سے آگے بڑھ کر کے کفار پر حملہ کرنے والے سفید خچر کے اوپر مصطفیٰ ہیں علماء نے حضور کی بہادری کس قصے کو بیان کرتے ہو فرمایا جنگوں میں خچر کا سفید ہونا ایک تو خچر کا ہونا بہادری پر دلیل ہے اس لئے کہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں کہ بھاگنا آسان ہو اور دوسرا مٹیالے رنگ کے جو ہیں وہ جنوروں کی سواری کی جاتی ہے یہ فوج کی بردی کا رنگ مٹیالہ اس کی حکمت بھی یہ ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام سفید خچر پر جو ہے وہ سوار تھے حضور اتنے شجاہ تھے اتنے بہادر تھے میدان میں بھاگنے کے لئے نہیں آتے تھے بلکہ حضور کفر کے چھکے دھڑانے کے لئے میدان میں داکل ہوا کرنے تھے آقا کریم علیہ السلام کی صیرت کا وہ کون سا پہلو ہے اور وہ کون سا رنگ ہے جس نے معاشرے کو روشنی اور معاشرے کو اجالہ نہیں دیا آج میرے اور آپ کے آقا و مولا کی یہ صیرت ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کا حق دار بنائے گی حضور اس دنیا کے اوپر مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے جلوہ گر ہوئے اور قرآن آپ کے خلق کی گواہی ہے اس لئے حضور کی صیرت کو اپنانے کا تقاضہ یقینا آج کی اس بابرکت محفل میں آج کا یہ اجتماع ہم سے کر رہا ہے ہم اپنی زندگی کو اور طرز حیات کو حضور کی صیرت کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ حضور کے نام پہ گزار دیں گے اور آقا کریم علیہ السلام نے جس انداز سے اپنا خوبصورت زمانہ اور حیاتِ ظاہری کا وقت گزارا اور ہمارے لئے روشنی چھوڑی وہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے ایک اجالہ ہے امتِ مسلمہ بھانج نہیں ہے کہ اس کو عبادات کا طریقہ کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور حسنِ اخلاق کسی اور جگہ سے لینا پڑے اس کو قوانین کسی اور جگہ سے لینا پڑے اور ان کو جو ہے وہ اپنی آئلی زندگی کا نظام کسی اور جگہ سے لینا پڑے ہماری زندگی کے سارے نمونیں مصطفیٰ کریم کی ذات میں موجود ہیں میرے رب نے کہا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا حضور کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اللہ حضور کی زندگی کا نور ہمارے مند میں اتار دے ہمارے باطن کو حرارت اور نور اور اجلاپن نصیب کرے